اور فیلحالہ ہم رکھ کرتے ہیں راچی کیوں جہاں ہمارے سموہ داتا انجنی ہمارے ساتھ جڑے ہوئی ہیں جی انجنی چھٹ گھاٹوں کی صفائی ہو چکی ہے لیکن سرکچہ انتظام کو لے کر کیا پختہ انتظام کیے گئے ہیں چھٹ گھاٹوں میں دیکھیں سرکچہ کی بات کریں گے تو اس میں دو تین طرح کا جو بہتوپون بندو ہے سب سے پہلے جو تمام جو چھٹ فرتی ہیں انہیں اپنی سرکچہ اپنے پریوار کی سرکچہ کی نکرانی خود کرنی چاہیے یہ پہلی بات ہے دوسری بات ہے جو چھٹ تالاب ہیں وہاں جو ساماجک سنگٹھنگ کے لوگ ہیں وہ ان کے طرف سے ایک مکمل تیاری کی گئی ہے جو لوکل تھانہ ہے اس کی جمہداری ہے سرکچہ کی اور انڈی آریف کی ٹیم بھی جہاں جہاں کافی رسک ہے وہاں انڈی آریف کی ٹیم کو کی تہناتی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو لگ بک گھر سولہ سو کے قریب جو ہے پولیس کرنی جو ہے پورے رانچی میں انہیں چھٹ بہاپ پرو کو لے کر ڈیوٹی میں لگایا گیا ہے اور لگ بک گھر ہمیں لگتا ہے کہ ایک درجن سے ادھیک جو ہے ڈی ایس پی رانک ڈی ایس پی ہیں انہیں ڈیپیوٹ کیا گیا ہے تاکہ کہ نہیں بھی مومنٹ کرنے میں کسی بھی چھٹ برتی کو کوئی سمسیہ نہیں ہو اور سہر میں یہ تمام علاقوں میں پلی گاریوں کے آنے پر ڈیوٹ کیا گیا ہے اور جو چھٹ برتی جس گاری میں سوار ہوں گے ان کے لیے ریایت دی گئی ہے ان کے لیے رہت ہے تو تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا تمام لوگوں کے صحیح یوگ سے جو ہے چھٹ مہا پرو کا جو ہے اس طرح سے تمام رانچی کے تالاب ہو یا سونڈیکھا ندی ہو ڈیوٹ کھاکے ڈیم ہو یا ہٹیہ ڈیم ہو بھلا طلاب ہو ہٹینیا طلاب ہو چھٹ بی کا جو طلاب ہے جیل طلاب ایسے کئی سیکھوں کی سنکھیہ میں طلاب ہے تو سبھی جگہوں میں جو سرچہ کو لے کر جو مکمل تیاری ہے وہ کی جاری ہے اور طلابوں میں کئی جگہوں میں تو بات سے بیرکیٹنگ کی گئی ہے اور ریڈ ریبر بھی لگائے گئے ہیں اور ابھی ہم میں نے پہلے ہی جیسا دکھایا تھا کہ نائیٹ تلاو میں جو ہے بڑا سا ایک بھوڑ لگایا جا رہا ہے اور یہاں پہ ابھی ایک ریٹ ریبن جو ہے اور باس کا ایک بیرکیٹنگ یہاں پہ کیا جائے گا تو سرچہ کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبھی لوگوں کی اہم بھومی کا ہے مطلب جو ساماجیک سنگٹن ہو پرساسنیک ہو پولیس ہو لوکل تھانہ ہو سبھی کی ایک بڑی جیمداری بنتی ہے کیونکہ یہ مہا پرو جو ہے لوگوں کے صحیح یوگ سے ہی یہ پرو منایا جاتا ہے اور لوگوں کے صحیح یوگ سے ہی تمام طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راچی کے عمومن سبھی تعلابوں کی جو تصویر ہے وہ بدل گئی ہے اور سوستہ کا ویسے سے پورے خیال رکھا گیا ہے تو اب سمیہ دھیرے دھیرے کر کے نکت آ رہا ہے اور گھروں میں لوگ جو ہیں سبھی لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں جھوٹے ہیں جے آپ لائیو تصویر دیکھ رہے تھے جمشید پور دیوگھر اور راچی سے جہاں ہمارے تینوں سماداتوں نے اس مہا پرو کو لے کر جانکاری آپ کو دے آپ تینوں سماداتوں کا بہت بہت شکریہ جانکاری کے لیے آستہ کا مہا پرو چھٹ آج چھٹ کا آج تیسرا دن ہے اور آج تیسرے دن آستہ چار کے بعد اس سوریوں دے کا ارک کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جو چھٹ ورتی ہے وہ پرسات بنانے میں بھی جو ٹیو ہے فیلحال اب تک کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز ایلیون بھارت لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دیکھے گا